فیضالِ عالی حضرتِ علماء مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نارِ حیدری بہت اچھا کمیٹی والو ماشاءاللہ مبارک ہو ممبرِ رسول پر تشریف فرما بوکار مقدس علماء اکرام شورِ عورتِ احترام سامین ازتِ احتشام ماشاءاللہ بردر نشیر مائن بہن خواتین سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رائع پر سمدہ حضرتِ رائع پر سمدہ حضرت رائع پر سمدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ اس محبت بھری بستی میں جس کا نام رائع پر سمدہ ہے یہی نامنا ماشاءاللہ 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 ہر سال بڑی خوبصورتی سے آپ لوگ لوگ سجاتے ہیں پروگرام اور یہ نوجوان کمیٹی والے حضرات دل سے کرتے ہیں اس سال پھر آج عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور سجایا جا رہا ہے اللہ دور تک تک یہ سجاویٹ لائٹنگ روشنی اللہ تعالیٰ اس کو اکنی بارگاہ میں آمین آمین آج تو ایسا لگا ہے جیسے ان کمیٹی والے حضرات نے پھولوں میں نہنا دیا ہوتا اور نازم صاحب ایک سیکس کو بیٹھے ہوئے یہ تو واقعی دب جاتے ہیں اوے نازم صاحب ان کا مقابلہ کیسے کر لیں گے ان کو اشار بھی کھانا ہوتے ہیں اور پھر نکالنا ہوتے ہیں بہت اچھی نظامت اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائیں آمین مگر ایک بات یہ بھی ہے آپ لوگ ان مولانا لوگوں سے زیادہ مبارک بات کلائیے ہیں اچھی بات کیوں بتاؤں کیوں کیوں اشار کے بات اسے تقریباً نو بجے سے مان لو جب سے پروگرام شروع ہوا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی اتنا بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے جس کا نمبر آتا ہے ہم لوگوں میں سے میں گھنٹوں سے لیٹا رہا رہا ہم کرتا رہا وقت آیا تو یہاں آگئے مجھ سے پہلے جو پڑ پڑ کے وہ جا چکے سمجھ رہے ہیں اور تو اسی اعتبار سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پروگرام جو ہو ٹائم پر ہو سیٹنگ سے ہو وہی آپ کا بھی کال ہے یہی طریقہ ہے اور صحیح بات ہے اب مجھے لگتا ہے کون بجنے بجا رہا ہوں پون بجی گیا اور میں نے حالات پہلی بتا دیئے تھے دعا کریں اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت فرمائے ہمارے گاؤں میں نہ محلے میں ایک مجیب خان ہیں تھے روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ترک آیا اور وہ ان کو پر چڑھ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ یہاں سے ہاتھ ہاتھ ان کا انتقال ہو گیا تو رام پور پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر کے گئے اس وجہ سے آج مجھے تھوڑا جلدی جانا تھا محلے کا معاملہ تھا تو کمیٹے والوں سے کہے بھی دیا تھا مگر اتنی دیر میں لائیں سمجھے مگر سب کی ضرور ضرور ہوتی ہیں خیال لیکھنا چاہئے پڑا کم بولوں گا مجھے جانا ہونا انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر ملاقات اور میں تو ساڑھے نو بجے آگے آگیا تھا یہ بچے تو بعد میں بھی ناتیں پڑھ لیتے ہیں پھر مجھے کرسی آگے بکرنی پڑی میں نے کہے اور نہ آجے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مولا تعالی پروردگارِ عالم جزائے خیرت فرمائے کلمہ شریف پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پہلے 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 لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کی بستی کے یہ نوجوان ورنہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر کے بچے اکسے ڈیجو پہ ناچا کرتے ہیں صحیح بات اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اگر یہی پہ کوئی ویسا پروگرام کر دیا جاتا جیسا وہ آواز آ رہی ہے اگر پروگرام کر دیا جاتا تو جہاں تک وہ عورتیں بیٹی ہیں نا وہاں تک ٹھکانہ نہیں ہوتا جی صحیح بات لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا مگر کوئی ساتھ اگر پروگرام کیا جائے تو اس میں لوگ بہت کم شرکت کرتے ہیں مگر کوئی بات نہیں ہے نہ خوشی اچھی نہ حزن ملال اچھا خدا جس حال میں رکھے وہی آل اچھا سیدنا حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالی انہوں کا فرمان سبان اللہ میں حضرت ابو بکر ستیق سے شروع ہو رہا ہوں اور تمہاری اداؤں پر ان کی بات پتارتا ابو بکر ستیق فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کا میلات پڑھا اور پڑھایا جس نے اس پہ خرچ کیا اور لوگوں نے خرچے کے لیے دیا تبی تو یہ پھولا ہے آج تو کمیٹی والے نے مل ملاتے ہوئے رہے ہیں بار بار جو خبریں آ رہے ہیں بلے چھوک گئے ہم سید صاحب کو وہیں سے استقبال کر دے کہہ رہے ایک مرتبہ اور اتار لو اور وہاں سے تو یہ پھول مارتے کر زخمی کر دے صحیح بات 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 اللہ برکت عطا فرمائے مگر یہ مسلم جو کہ تمہارا استقبال کمرہ جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائیں سب سے اچھا استقبال ہوئی باب شک 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے من الف قادر حمل علا قرآت مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکان رفیق فیل جنجا رائے پر سمدہ کے یا رائے پر کا مجرہ اس کے غیور مسلمانوں کتنی عورتوں نے پچاس روپے دیے ہوں گے کتنے مردوں نے سو روپے دیے ہوں گے کتنے لوگوں نے جلسے کے چندے میں روپیے پیسے دیے ہوں گے ہر چرکیا ہوگا نہ ناشتہ بغیرہ یہ ساری چیزیں رکھیں رکھیں گی مگر سنو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سب سلوالہ کون ہے سیدونا حضرت ابو پکر صدیق ہے وہ فرماتے ہیں جس نے نبی کے نام پر نارے رسالہ ہلو ہلو لائٹ آئی لگتا ہاں اللہ تعالی برکتہ فرمائے لائٹ سے چھوڑ دیا بٹا آجاب یہ کون کہتا ہے یہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اعلیٰ ذات ان کا نام حضرت ابو پکر صدیق ہے آج ہی آپ نے جو کام کیا ہے کسی نے سو روپے ہزار روپے پانک روپے جتنا اللہ نے توفیق ہی ہے نبی کے نام پر خرچ کرنے کے لیے یہ کمیٹی والوں کے باپ کا نہیں ان کے چچاتاوں خالوں منوں کا نہیں سب کے آقاں ہیں سب کے نبی ہیں اسی پیغمبر اسلام کی محبت کے لیے یہ دیا ہے اب ذرا سنو صحیح یا حضرت ابو پکر صدیق فرماتے ہیں من انفقات درہمن علاقی راتی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانہ رفیقی کی جنہ چاہے عورت خرچ کرنے والی ہو یا مرد خرچ کرنے والا ہو حضرت ابو پکر صدیق جس نے نبی کا مینات پڑا پڑھوایا جس نے نبی کے نام پہ خرج کیا چندہ کیا چندہ دیا روپیا لیا اور دیا وکانہ رفیقی پھر چندہ فرماتے ہیں وہ چندت میں میرے سالہ سابہ نارِ تکبیر نارِ سالہ مسلکِ عالی حضرہ حضرتِ علماء مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ہی کو کم بھی کر سکتے ہو تاکہ بات سمجھ میں آجائے صاحب مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں میں کیسے ہونا چاہیے تاکہ سب کی سمجھ میں آجائے فرماتے ہیں من الفقات درہمن على قرآت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانہ رفیقی فی الجنہ فرماتے ہیں جس نے میلا پڑا پڑوا نبی کے نام پہ خرج کیا وکانہ رفیقی فی الجنہ وہ جد میں میرا پڑو فی ہوگا کون ہوگا وہ جنت میرا پڑوسی ہوگا اور علماء کرام آگئے ہوگا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا تو تم نے یہ کام اچھا کیا یا غلط کیا بہت اچھا کیا کچھ لوگ عوالی کرا کے مقابلہ کراتے ہیں اور ہو رہے ہوتے کو پیچھے آواز آ رہے ہیں مقابلہ نہیں ہے وہ موکالہ ہے مقابلہ تھوڑی ہے موکالہ ہے بے شکش بتاؤں گو کیسے ہم وہ اچھا جان گیا خود اٹھ کے جانا تو کسوں گیا جا رہا ہے وہ گل جائیں گے نا اس میں تم کہا جا رہا جاؤ activating اقرار بھائی کری نسیت بھی کرتے جا رہا یہ پتہ یہ مسئلہ کی باتیں پہچان رہے ہیں